بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹریون کی لنکز ضرور چک کریں جزاک اللہ نکاں نے میرے حوالے کیا تھا عمر بن صالح کے ان الفاظ پر محمد بن عوض اور زیادہ حیرت اور تجسس کا شکار ہو گیا تھا ابن صالح نے نگاہیں ہٹا کر اس نے ایک بار سوالیا سے انداز میں نعیم بن حماد کی طرف دیکھا پھر اس نے خط کی تہیں کھولی خط کافی طویل تھا خط پڑھنے کے بعد جہاں ابن عوض کے چہرے پر ہلکا سا تبصم تھا وہاں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی وہ خط اس نے نعیم بن حماد کو تھما دیا ابن حماد نے بھی وہ خط پڑھ لیا ابن حماد نے جب وہ خط محمد بن عوض کو واپس تھمایا تب مارٹینہ کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن عوض بول پڑا میری بہن اس خط میں تمہارے متعلق بھی سینکا نے تفصیل سے لکھا ہی میری بہن سب سے پہلے تمہاری رضا مندی اور تمہاری قبولیت کو ترجیح دی جائے گی اس میں سینکا نے اپنی طرف سے یہ پیشکش کی ہے کہ تمہاری شادی کا احتمام ابن سالح سے کر دیا جائے میری بہن اگر تم اس کے لئے رضا مند ہو تو آج شام تک نہ صرف شادی کا احتمام کر دیا جائے گا بلکہ قیروان شہر میں تم دونوں کے لئے رہائش کا بھی اچھا احتمام کر دیا جائے گا اب تم بولو کہ تم کیا چاہتی ہو مارٹینہ نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ عمر بن سالح پر ڈالی پھر محمد بن عوض کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اس سلسلے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جو فیصلہ سے نکانے کیا ہے وہی میرے لئے بہتر اور سود مند ہے مارٹینہ کا جواب سن کر جہاں محمد بن عوض خوش ہوا تھا وہاں نعیم بن حماد بھی مطمئن دکھائی دے رہا تھا اس موقع پر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد محمد بن عوض نے عجیب سے انداز میں نعیم بن حماد کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ابن حماد میرے بھائی اس خط میں جو کافی طویل ہے اور فرصت میں بیٹھ کر لکھا گیا ہے فلورنس کی طرف سے تمہارے ساتھ دلی وابستگی اور دلچسپی نے مجھے جو خوشی دی ہے یوں جانو کی میں اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا تھا نعیم بن حماد نے اس موقع پر مسکراتے ہوئے محمد بن عوض کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ابن عوض میرے بھائی آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں میرے لئے فلورنس کی دلی وابستگی اور چاہت کا ذکر تو بعد میں آتا ہی ایسی بات تو آپ اس وقت کہتے جب میں نے یہ قط نہ پڑھا ہوتا لیکن دنیا کی جس آلہ تحرین اور خوبصورت دوشیزانی آپ سے اپنی محبت دلی وابستگی اور چاہت کا ذکر کیا ہی اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے نعیم بن حماد کے ان الفاظ پر کچھ دیر تک محمد بن عوض مسکراتا رہا پھر کہنے لگا ابن حماد سچ بات تو یہ ہے کہ میں تو اب تک اپنے آپ کو سرابوں کا ہی مسافر سمستا رہا کئی مواقع پر بلکہ اکثر میں نے سوچا کہ میری زندگی کے دشت میں کوئی نقلستان ہے جہاں میں لمحہ بھر کے لیے سستا سکوں آگ اور شولوں کے کھیل سے نکل کر روح کو سکون مہیا کر سکوں لیکن زندگی میں ایسا لمحہ کوئی نہیں آیا ہے میں تو یہی سمستا رہا ہوں کہ مجھ جیسے لوگ معذول اور مسترد الفاظ کی طرح کرب اور دکھ کے سمندر میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں ان کے سامنے درد کا درمام بننے والا کوئی لمحہ نہیں ہوتا اور پھر ابن حماد میرے بھائی مجھ جیسے آدمی کا کوئی ٹھوڑ ٹھکانہ بھی نہ ہو جس کی زندگی ایک خانہ بدوش کیسی ہو میری زندگی میں نہ دلکشی ہے نہ حال کا کوئی گلے بہار لمحہ ہی جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو وہ میرا رب ہی جانتا ہی اس بنا پر میں اپنے اس دکھ بھرے لمحوں میں کسی اور کو اپنا شریک کیوں بنانا چاہوں محمد بن عاؤس جب خاموش ہوا تو غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابن حماد کہنے لگا ابن عاؤس میرے بھائی میں آپ کے ان الفاظ سے قطعی طور پر اتفاق کرتا ہوں میرے بھائی یاد رکھنا مجبوری کی چادر میں جب کہیں شاد مانے کی کلیاں گرتی ہیں تو وہ مستقبل کو مہکا کر رکھ دیتی ہیں درد کے بستر پر بے بسوں اور بے قسوں کے لیے محبت کی چمک اور چاہتوں کی مسکراہتیں اترتی ہیں تو پھر زندگی کے سارے ادوار دلکش نظر آتے ہیں نہ سلکتی روح کا غم رہتا ہے نہ ڈوبتے دل کا درد نہ ماحول کی تلخی اور نہ دکھ کی تہیں کہیں دکھائی دیتی ہیں ابن حماد کے خاموش ہونے پر کچھ دیر خاموشی رہی یہاں تک کہ محمد بن عاؤس پھر بول اٹھا ابن حماد بظاہر لڑکیاں یہ دیکھ کر کہ فلان شخص لشکر کے اندر ایک اچھا سالہ رہے اس کی ذات سے وابستہ ہونے کے لیے کاغذی محل اور ریت کے گھر اندے بنانا شروع کر دیتی ہیں لیکن جب وہ عمالی طور پر اس کے ساتھ رہتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتی ہیں تو ان کی آنکھوں کی خوشگوار چمک سونچوں کا بوجھ ہونٹوں کی میٹھی مسکراہتیں غموں کے سمندر بے کل باطن اور ذہنی مفلسی کا شکار ہو جاتی ہیں میرے بھائی محمد بن عاؤس کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کٹ کے ہوئے ابن حماد بول اٹھا میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اگر کوئی مہربان کسی چیز کو آپ کے لیے پیشکش کرتا ہے خلوص اور محبت سے کرتا ہے تو اس کی پیشکش کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی خوش خسمتی ہے کہ ہمارے لیے ایسے دلوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہوئی ہے جن سے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس موقع پر محمد بن عاؤس نے ایک گہری نگاہ نعیم بن حماد پر ڈالی پھر کہنے لگا اچھا اس موضوع سے متعلق سوچیں گے پھر کوئی فیصلہ کریں گے جواب نے ابن حماد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عمیر بن صالح بول اٹھا اور ابن عاؤس کو مخطب کر کے کہنے لگا امیر محترم ابھی میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ اجازت دیں تو محمد بن عاؤس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی رکھتے کیوں ہوں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو جواب میں عمیر بن صالح اپنے ہنٹم پر زبان پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا امیر بہت جلد رومن ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے قیروان کا رخ کریں گے وہ ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ چاہتے ہیں اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے اس بار ہن اور گال قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے بہرے روم کے کنارے وندالوں اور گاتھوں کے بھی شہر ہیں لیکن فی الحال ان دونوں قبائلوں کو رومنوں نے نہیں پکارا اس لیے کہ سبرانہ اور بلتش شہروں میں گاتھوں اور وندالوں کے کچھ آدمیوں کو چون کے شکست ہو چکی ہے اس بار رومن ہمارے خلاف ہن اور گال کو آزمانا چاہتے ہیں جو تفصیل مجھے بتائی گئی ہے اس کے مطابق رومن پہلے انفرادی مقابلے کی ابتدا کریں گے انفرادی مقابلے کے لیے انہوں نے ہن قبائل میں سے انہوں نے ایک خونخوار تیغزن کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ٹریسلر ہے اسی طرح گالوں کے اندر بھی ایک انتہائی نایاب تیغزن کا انتخاب ہو چکا ہے جس کا نام فرانس ہے ان دونوں میں سے پہلے ایک انفرادی مقابلے کے لیے اترے گا اور امیر اخبہ بن نافے کا نام لے کر مقابلے کے لیے للکا رہے گا ہن قبائل اور رومنوں کو قوی امید ہے کہ ان کا تیغزن اخبہ بن نافے کو زیر کر لے گا اور اس کے بعد دوسرا تیغزن میدان میں اترے گا اور آپ کا نام لے کر آپ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکا رہے گا اور آپ کو زیر کرے گا رومنوں کا خیال ہے کہ اگر مسلمانوں کے بڑے سالاروں یعنی اقبا بن نافع اور محمد بن عوز کو زیر کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو مسلمان کسی بھی میدان میں رومنوں کے سامنے جم نہ سکیں گے اور رومن افریقہ کو ان سے خالی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہاں تک کہتے کہتے عمر بن صالح جب رکا تب بڑے شوق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن عوز بول اٹھا پہلے یہ بتاؤ یہ تفصیل جو تم نے کہی ہے یہ تم سے کس نے حاصل کی عمر بن صالح کے لبوں پر تبصم نمدار ہوا اور کہنے لگا امیر میں نے کس سے حاصل کرنی تھی یہ ساری تفصیل تو مجھے سینیکا اور فلورنس نے بتائی ہے مجھے قرطاجناہ میں نہ تو کوئی جدوجہد کرنی پڑی نہ میں نے کچھ حاصل کیا سینیکا اور فلورنس سے مجھے ساری تفصیل مل گئی اس موقع پر محمد بن عوز کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی نعیم بن حماد بھی مسکراتا رہا یہاں تک کہ محمد بن عوز بول اٹھا اچھا یہ بات ہے تو سینیکا اور فلورنس نے تمہیں مزید کیا بتایا عمر بن صالح دوبارہ بول اٹھا مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رومنوں کے لشکر کی ترتیب مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے اپنے لشکر کو وہ حورت کہتے ہیں حورت جس سالار کے تحت ہوتے ہیں اسے کہہورت کہتے ہیں اور پھر کہہورت سے ترقی کرتے کرتے ان کے سالار سینچورین کہلاتے ہیں جو ایک ہزار لشکریوں کے سالاریالہ ہوتے ہیں اس طرح ترقی کرتے کرتے وہ بڑے سالار بن جاتے ہیں جب رومن لشکر کی صفیں درست کرتے ہیں تو سب سے پہلی صف کو برلزب کہتے ہیں اس صف کے اندر سب سے زیادہ قوی اور اچھے تائغزن رکھے جاتے ہیں ان کے پیچھے دوسری صفوں میں کم قوت والے لشکریوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کو ہستی کا نام دیا جاتا ہے جن میں زیادہ تر نیزہ بردار ہوتے ہیں تیسرے درجے کی صفوں کے اندر پرانے آزمودہ کر لشکری رکھے جاتے ہیں جنہیں تریاری کا نام دیا جاتا ہے اور انہیں آزمودہ کر لشکریوں کی ایک ردیف محفوظہ سپاہ بھی ہر جائش کے لئے منتقب رکھی جاتی ہے ہر جائش میں ساڑھے چھ ہزار پیادہ سپاہیوں کے علاوہ قریب قریب چار سو سوار اور مزید نیم مسلح سوار بھی ہوتے ہیں جن سے وہ دشمن کو پریشان کرتے ہیں یا دشمن کا تاقب کرتے ہیں ہر بڑے سالار کے تحت جو لشکر ہوتا ہی اس کے آگے بڑے بڑے پرچم ہوتے ہیں جن پر سونے اور چاندی کے اقاب بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح رومن اپنی کہورت سنچورین یا بڑے سالاروں کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتے بڑی تنظیم اور بڑے نظم کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں ذرا رکھ کر عمیر بن سالح پھر کہہ رہا تھا ہن قبائل کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بڑے خونخوار انداز میں حملہ آور ہوتے ہیں حملہ آور ہوتے وقت شور شرابہ کرتے ہیں عجیب طرح کے وحشی نارے بلند کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہیں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے اور اگر آرام کرنا ہو تو گھوڑے کی پیٹ پر سو لیتے ہیں اور آرام بھی کر لیتے ہیں سینکا نے مجھے گولوں سے متعلق جو تفصیل بتائی وہ کچھ اس طرح ہی کہ رومن انہیں گول کے علاوہ قلطی کہہ کر بھی پکارتے ہیں یہ لمبے چوڑے بدن والے جوان ہوتے ہیں مگر یہ نہایت غیر مستقل خود پسند قسم کی جماعت ہے سینکا نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ شان دکھانے کے لیے سونے کی مالائیں گلے میں پہننا بہت پسند کرتے ہیں اپنے لمبے لمبے بالوں میں اس طرح کنگھا کرتے ہیں جیسے گھوڑوں کے بالوں میں کیا جاتا ہے مونچیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ شوربہ ان میں سے چھن کر پیا جاتا ہے ان کی ایک بری آداد یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کھانے کے دوران بہت باتیں کرتے ہیں اور اکثر اوقات ایک دوسرے سے لڑ بھی لیتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ لوگ بزرگوں کی بہدوری کے گیت بھی ایک دوسرے کو سناتے ہیں اس کے علاوہ پیتل کے خود سر پر رکھتے ہیں اور ان خودوں پر سنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بڑے بھیانک نظر آتے ہیں ان کے پاس ڈھالیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا سارا بدن چھپ جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن صالح رکا کچھ سوچا پھر کہنے لگا سینیکہ اور فلورنس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ رومنوں کی مدد کے لیے ہن اور گول قبائل کے لشکر پہنچ چکے ہیں اور چند دن تک وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے خیروان کا رخ کریں گی گول قبائل کا جو لشکر آیا ہوا ہے اس کے سپہ سالار کا نام لائی ڈیویز ہے اور ہن قبائل کے سپہ سالار کا نام پرسیوس ہے اس بار رومنوں کے دو سالاروں یعنی ہرکیولیس اور اثارین کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا ہن اور گول سالاروں کے ساتھ رومنوں کی کمانداری لیو کرے گا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ آیا گرگری اور جسٹینین میں سے کوئی اس لشکر میں شامل ہوگا یا نہیں سینیکا نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اس نے اور فلورنس نے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے اپنے بھائی اور گرگری سے کہا تھا لیکن اس بار انہیں لشکر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی منع کر دیا گیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد عمیر بن سالح خاموش ہوا تب محمد بن عوض کہنے لگا ابن سالح تم ہمارے لیے بہت اچھی اطلاعات لے کر آئے ہو اب تم اٹھو میرے اور نعیم بن حماد کے ساتھ چلو پہلے تینوں امیر اخبہ بن نافے کے پاس چلتے ہیں اس وقت ان کے پاس زہیر بن قیز حنس بن عبداللہ صالح بن حریم اور ابو عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تفصیل تم نے ہمیں بتائی ہے وہ پہلے ان سے کہتے ہیں اس کے بعد تمہارے لیے رہائش کا بندبست کرتے ہیں تم اپنی رہائش دیکھ لینا اس کے بعد سب سے پہلے خداون نے چاہا تو ہم تمہاری اور مارٹینہ کی شادی کا احتمام کر دیں گے اور تم مارٹینہ کو لے کر اپنی نئی رہائش گاہ میں منتقل ہو جانا محمد بن عوض کے ان الفاظ پر جہاں امیر بن صالح خوش ہو گیا تھا وہاں مارٹینہ کے چہرے پر اتمنان ہی اتمنان تھا اس کے بعد محمد بن عوض نے مارٹینہ کی طرف دیکھا میری بہن تم یہیں بیٹھو فکر مند مت ہونا کمرے کا دروازہ بے شک کھلا رہے گا کسی کی مجال نہیں کہ وہ یہاں داخل ہو کر تمہیں نقصان پہنچائے یا تمہاری طرف دیکھ بھی جائے محمد بن عوض کے ان الفاظ پر مارٹینہ مسکرا رہی تھی پھر محمد بن عوض نعیم بن حماد اور امیر بن صالح وہاں سے نکل گئے پہلے تینوں اخبہ بن نافع کے پاس گئے وہاں اس وقت زہر بن قیز حنس بن عبداللہ صالح بن حریم ابو عبداللہ اور کچھ دیگر سالار بھی بٹے ہوئے تھی جو اطلاعات عمیر بن صالح لایا تھا ان کی تفصیل محمد بن عوض نے سب سے کہہ دی مارٹینہ کی تفصیل بھی بتا دی گئی تھی یہ سب کچھ جان کر اخبہ بن نافع زہر بن قیز اور دوسرے سالاروں نے بڑی خوشی اور تمانیت کا اظہار کیا تھا سب نے مل کر عمیر بن صالح کے لیے رہائش کا احتمام کر دیا اور اسی روز شام سے پہلے مارٹینہ اور عمیر بن صالح کی شادی کا احتمام کر کے دونوں کو ان کی رہائش گاہ میں منتقل کر دیا گیا رومنوں کا متحدہ لشکر بڑی برق رفتاری سے قیروان کی طرف بڑا تھا اس لشکر میں جہاں جسٹینین بزاتے خود شامل تھا وہاں رومنوں کی لشکر کی کمانداری ان کا بڑا سپہ سالار لیو کر رہا تھا ہن قبائل کا جو لشکر تھا اس کی کمانداری ان کا سپہ سالار پرسیوس اور گولوں کی کمانداری ان کے سالار لائی ٹیویس کر رہا تھا دوسری طرف مسلمان بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی اور انہوں نے رومنوں کے اس متحدہ لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع بہت پہلے اقباب نافے سے کر دی تھی چنانچہ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اقباب نافے نے لشکر کا ایک حصہ قیروان میں ہنس بن عبداللہ کی سالاری میں چھوڑا باقی لشکر کو لے کر وہ رومنوں کے متحدہ لشکر کی راہ روکنے کے لیے نکل کھڑا ہوا قیروان سے کافی دور شمال میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہی دونوں لشکریوں نے وہاں پڑاو کر لیا تھا رومنوں کا لشکر بھی چونکہ لگاتار سفر کرتے ہوئے آیا تھا لہٰذا پڑاو کرنے کے بعد اپنی بہتری اور تمانیت اسی میں جانی کہ اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کریں دوسری طرف اقباب نافے نے بھی ان کے سامنے پڑاو کرنے کے بعد ان پر گہرے نگاہ رکھنا شروع کر دی تھی دو دن بعد جسٹینین کے حکم پر رومنوں کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے بڑے بڑے تبل بجھوٹے تھی جس پر اقباب نافے اور ان کے سالار سمجھ گئے کہ اس روز رومن جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھی لہٰذا مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا رومنوں نے جسٹینین کی نگرانی میں لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا وستی حصے میں رومنوں کا کماندار لیو رومن لشکر کے ساتھ رہا دائیں جانب ایشیا کے خونخوار ہن قبائل جبکہ بائیں جانب خونخوار گولوں کو رکھا گیا تھا اور ان کی کمانداری ان کے اپنے سالار کر رہے تھی دوسری طرف مسلمانوں نے بھی لشکر کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا تھا درمیانی حصے کو اقباب نافے نے اپنی کمانداری میں رکھا جبکہ بربر سالار سکاناکو اقباب نافے نے اپنے ساتھ اپنے نائب کی حصیت سے مقرر کیا لشکر کا دائیں پہلو محمد بن عوص کی کمانداری میں دیا گیا تھا اور حضب سابق نائم بن حماد اس کے نائب کی حصیت سے کام کر رہا تھا تیسرے اور بائیں پہلو کی کمانداری زہیر بن قیس کی کمانداری میں تھی جس وقت دونوں لشکر اپنی صفین درست کر رہے تھے محمد بن عوص اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا اقباب نافے کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر قبل اس کے کہ رومن لشکر اپنے پہلے سے تیشدہ منصوبے کے مطابق باری باری اپنے پیشاور تیغزنوں کو نکالے اور وہ باری باری پہلے آپ کو اور پھر مجھے انفرادی مقابلے کے لیے للکاری میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے ہی میدان میں اتر کر انہیں انفرادی مقابلے کی دعوت دوں امیر میری آپ سے التجاہ ہے کہ اس موقع پر مجھے روکیے گا نہیں اور مجھے میدان میں اترنے دیجئے گا یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عوص رکا پھر کہنے لگا اس موقع پر میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ رومنوں نے جو اپنے پیشاور تیغزن چنے ہوئے ہیں ان دونوں سے میں خود ہی باری باری نیمٹوں گا میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں ان دونوں کو اس میدان جنگ میں خوب پامال کر کے رکھ دوں گا اور ان میں سے کسی کو اس حالت میں نہیں باقی رہنے دوں گا کہ میرے بعد وہ آپ کو انفرادی مقابلے کی دعوت دیں میں اب رخصت ہوتا ہوں میرے لیے دعا کیجئے گا خداوند نے چاہا تو انفرادی مقابلے کی علاوہ اجتماعی ٹکراؤں میں بھی ہم کامیاب ہوں گے محمد بن عوص کے ان الفاظ کے جواب میں اخبہ بن نافے مسکر آیا تب محمد بن عوص بھی خوش ہو گیا تھا چنانچہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئی وہ میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا اس موقع پر اخبہ بن نافے نے آسمان کی طرف دیکھا پھر بڑی رقت اور آجیزی میں وہ کہہ رہا تھا اے خداوند مہربان تو ہی زندگی کے عظیم لمحوں کو خوشبووں بھری خوشیوں میں تبدیل کرتا ہے وقت کے غمگین اندھیروں میں تو ہی پرسکون امان حیات مہیا کرتا ہے اے اللہ تلقی اور تاریکی کے گھروندوں میں تو ہی اپنے بندوں کے ولولوں اور جوش میں اجالہ مہیا کرتا ہے میرے اللہ محمد بن عوص تیرا ایک مخلص بندہ ہی میرے اللہ اسے توفیق اور حمد دے کہ وہ دشت کا بطل عظیم بن کر سہرائی آتشی بغلوں کی طرح آئے ہوئے ابلیس کے موں میں لکام ڈال دے کائنات کے مقدر کے مالک تو اپنی ذات اور جمال کے صدقے میں محمد بن عوص کو کامیابی اور فتح مندی عطا فرمانا یہاں تک کہنے کے بعد اقباب نافع عجیب سے جذبے میں میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے محمد بن عوص کی طرف دیکھنے لگا تھا جبکہ میدان کے وسطی حصے کی طرف جاتے وقت محمد بن عوص کی گردن بھی اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ ساتھ جھگ گئی تھی وہ بھی انکساری اور آجزی میں کہہ رہا تھا اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تو اپنے بندوں کے ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہ برداشت کرے گا اور نہ معاف کرے گا اے اللہ میں انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترنے لگا ہوں اے اللہ تو ہی موت کی تلاتم خیز توفانوں پیچھو تاپ کھاتے بگولوں گڑے بولوں بنجر باتوں اور وحش جذبات سے اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہی اے اللہ ہم نے تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے شرک کا قاسہ گدائی توڑ کر وحدانیت کی ردہ اور لی ہے اے اللہ ہم تیرے دین حق کے دستے راست ہیں اے اللہ دشمن کی خوفناک اندھی قوت اور حقارہ تامیز جسامت کے سامنے مجھے فوز مند اور کامیاب رکھنا یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عوث نے اپنی گردن سیدھی کی یہاں تک کہ وہ میدان کے وسط میں پہنچا اپنے گھوڑے کو روکا اپنی ڈھال سمحالی تلوار فضا میں بلند کی اور پھر اس نے بلند آواز میں رومنوں کے سالار لیو وحشی گول قبیلے کے سالار لائی ٹیویس اور ہن قبیلے کے سالار پرسیوس کا نام لیتے ہوئے انہیں انفرادی مقابلے کی دعوت دی تھی محمد بن عوث نے تینوں سالاروں کے نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے للکارہ تھا تو رومنوں نے اپنا ایک آدمی جسٹینین کی طرف روانہ کیا تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ انفرادی مقابلے میں کسے اترنا چاہیے جواب میں جسٹینین نے کہلا بھیجا کہ ان تینوں سالاروں میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں اترے گا بلکہ پہلے فرانس مقابلہ کرنے کے لیے اترے گا اور دشمن کا خاتمہ کرنے کے بعد ٹریسلر اترے گا اور مسلمانوں کے سالار کو مقابلے کی دعوت دے گا یہ فیصلہ ہونے کے بعد سب سے پہلے فرانس اپنے سیاہ رنگ کے سرکش اور توانہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا تھا فرانس محمد بن عوث کے سامنے آ کر رکا کچھ دیر تک بڑے غور اور انہماق سے محمد بن عوث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا انفرادی مقابلے کی دعوت دینے والے ذرا اپنا نام تو کہے جواب میں محمد بن عوث نے بھی اس پر گہری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا تو بعد میں میدان میں اترا ہی میں پہلے سے کھڑا ہوں لہٰذا پہلے میرا حق بنتا ہے کہ میں تیرا نام پوچھوں بتا تو کون ہے اس لیے کہ میں نے انفرادی مقابلے کے لیے لیو، لائیڈیویس اور پرسیوس کو پکارا تھا میں جانتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی اپنی جان کے خوف کی وجہ سے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اتر سکتا لہٰذا انہوں نے تمہیں یقینا قربانی کا بکرہ اور موت کا لقمہ بنانے کے لیے میدان میں اتر دیا ہے لہٰذا بتا تیرا نام کیا ہے اس موقع پر فرانس نے ایک برہم سے نگاہ محمد بن عوث پر ڈالی پھر کہنے لگا میرا نام فرانس ہے اور میں ایک پیشاور تیغزن ہوں تو نے انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتر کر میں سمستا ہوں انتہا درجے کی غلطی اور ہماقت کی ہے ایسا کر کے تو نے اپنے آپ کو موت کے جبدوں میں ڈال دیا ہے اب بتا تیرا نام کیا ہے اس موقع پر محمد بن عوث کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا وہ کہنے لگا میرا نام محمد بن عوث ہے محمد بن عوث کا نام سن کر فرانس مسکر آیا کہنے لگا آج مقابلہ تو خوب بندے سے ہوگا پر تجھے کس نے مشورہ دیا کہ تم میدان میں پہلے اترنے کی ہماقت کرے ذرا اپنی اس خمدار تلوار کی طرف دیکھ کئیسی بوسیدہ سی لگ رہی ہے محمد بن عوث نے کھا جانے والے انداز میں فرانس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تجھے بے شک میری تلوار بوسیدہ لگی پر ایک بات اپنے دل کے قرطاز پر لکھ رکھنا میری یہ تلوار اجل کا پیغام دینے موت کا کرب اچھالنے میں عذابوں کے نزول کی طرح وارد ہوتی ہے سیاہ آمال اور اسیان کے امبار رکھنے والوں کے خلاف قہر بن کر سہر اور شولہ فشام برق ثابت ہوتی ہے فرانس نے ایک تنزیہ سے نگاہ محمد بن عوث پر ڈالی پھر کہنے لگا تم لفاظی خوب کرتے ہو پر لفاظی سے تو کام نہیں چلتا ذرا اپنی گول ڈھال کی طرف دیکھو میری لمبی ڈھال کا بھی جائزہ لو کیا میری ڈھال کے مقابلے میں تمہاری گول ڈھال پرانی طرز کی بوسیدہ دکھائی نہیں دیتی محمد بن عوث پھر مسکر آیا اور کہنے لگا جیسی بھی ہے پر ایک بات لکھ رکھ یہ انسانوں کے بھیس میں شیطانوں کے قاتل ابلیسیوں کے خلاف میری خوب مددگار ثابت ہوتی ہے فرانس کچھ دیر خاموش رہا اس دوران اپنی تلوار اور ڈھال کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہا پھر دوبارہ اس نے محمد بن عوث پر تنس کیا پہلے میرے اس سیاہ رنگ کے گھوڑے کا جائزہ لے یہ کیسا توانا ہی اس کی گردن کیسی اکڑی ہوئی ہے اور پھر اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پر نگاہ ڈال وہ لاغر اور کمزور ہے کیا تجھے اس سے بہتر اور اچھا گھوڑا نصیب نہیں ہوا جواب میں محمد بن عوث نے دبا دبا ہلکا سا ایک قہقہ لگایا اور کہنے لگا سنے پیشاور تیغزن میرا گھوڑا بظاہر ایسا ہی دکھائی دیتا ہی جیسا کہ تُو کہہ رہا ہی لیکن جب تیرا میرا ٹکراؤ ہوگا تو پھر تُو دیکھے گا کہ یہی گھوڑا شولوں کے آبشاروں اور جان عذاب موسموں کی طرح اپنی کار گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیرے توانا اور سرکش گھوڑے کے جسموں جان میں آگ اور آفت جان بن کر خوفناک لہریں بھر دے گا سن فرانس تُو ذرا میرے ساتھ ٹکرا کرتو دیکھ حرمتوں کے شانوں سے چادریں کھینچنے والی میرا یہی گھوڑا میرا ساتھ دیتے ہوئی اگر تیرے لیے آہو بقا کا نالا بن کر تیری ہر کوشش کو رائے گا اور تیری ہر تسکین کو استراب میں نہ بدلتے تو کہنا تُو میری تلوار میری ڈھال میرے گھوڑے پر تنس کر رہا ہی مقابلے میں آ میں اس ٹکراو کے دوران تیری خد و خال کی آسودگی اور سکون کو رنج و غم کی کھلیانوں تیری روح کو زلت اور ننگ سے بوجھل تیری ساری شیطنیت کے رنگوں کے وسوسوں اور تیری سوچوں کو آندھیوں کے مسائب کے حجوم میں نہ بدلتوں تو کہنا محمد بن عوز کے ان الفاظ کے جواب میں فرانس کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہت نمودار ہوئی پھر فرانس نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا اور برہم سی آواز میں کہنے لگا تو پھر دیکھو میں اس ٹکراو کی ابتدا کرنے والا ہوں اور میں تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ تو میرا پہلا ہی ٹکراو برداشت نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ ہی فرانس اپنے گھوڑے کو ایل لگاتا ہوا اور بھاگتا ہوا ذرا فاصلے پر لے گیا تھا وہاں جانے کے بعد اس نے اپنی تلوار گھوڑے کے ہنے کے ساتھ لٹکتے ہوئے میان کے اندر ڈال دی تھی اور اس کی جگہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندہ ہوا ایک لمبا نیزہ سمحا لیا تھا ایسا کرنے کے بعد اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے محمد بن عوز پر نگاہ ڈالی پھر اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور اسے اس نے سر پر دوڑا دیا تھا دراصل فرانس محمد بن عوز کو اپنے نیزے کا شکار کرنا چاہتا تھا محمد بن عوز بھی شاید اس ساری صورتحال کو بھام چکا تھا لہٰذا جس وقت فرانس نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی تھی این اسی وقت محمد بن عوز بھی اپنے گھوڑے کو ایل لگاتا ہوا اسے بھگا چکا تھا قریب آ کر جب فرانس نے محمد بن عوز کو اپنے نیزے کا حدف بنانا چاہا تب محمد بن عوز نے آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آیا دھال مار کر اس نے فرانس کا نیزہ ایک طرف کر دیا اور خود آگے نکل گیا دوسری طرف فرانس بھی کافی آگے جا چکا تھا کچھ آگے جا کر محمد بن عوز نے اپنے گھوڑے کو مول لیا تھا اتنی دیر تک فرانس بھی اپنے گھوڑے کو ایل لگاتا ہوا اسے پھر محمد بن عوز کی طرف دڑا چکا تھا اس بار محمد بن عوز نے کچھ تبدیلی کر لی تھی پہلے اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار بائیں ہاتھ میں ڈھال تھی جو ہی دوسرا وار کرنے کے لیے فرانس خریب آیا الٹی تلوار مار کر ابن عوز نے اس کے نیزے کے وار کو ناکام بنا دیا تھا اور اسی لمحے برق کے کوندے کی طرح اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈھال اس زور سے فرانس کے موپر دے ماری کہ فرانس سٹ پٹا کر رہ رہا تھا اسی طرح کچھ دیر تک دونوں اپنے گھوڑوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مورتے ہوئے ساتھی ساتھ اپنے حملوں کا رخ بھی تبدیل کرتے رہے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے آخر کار وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ ابن عوز کے تیز حملوں کے سامنے فرانس اب تھکاوٹ محسوس کرنے لگا تھا محمد بن عوز نے مقابلے کے شروع میں ہی فرانس کے کندھوں پر چڑے ہوئے آہینی خود کو کٹ کر رکھ دیا تھا اب اچانک اس نے ایک موقع پر جس وقت فرانس ہم لے کر رہا تھا اپنی تلوار بلند کی تاکہ فرانس پر وار کرے اور فرانس بھی بڑے غور سے محمد بن عوز کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا چنانچہ جب اس نے اپنی تلوار ایک طرف کر دی تو فرانس نے اپنی ڈھال کو سامنے کیا تاکہ محمد بن عوز کی تلوار کے وار کو روکے تو محمد بن عوز نے پائنٹرا بدلا تلوار اس نے بلند ہی رہنے دی تاکہ فرانس کی نگاہیں اس کی تلوار پر رہیں ساتھی اس کا دائیں ہاتھ حرکت میں آیا اور اپنی ڈھال سے اس نے فرانس کے سر کے ایک پہلو پر ماری تھی کہ فرانس گھوڑے سے ڈکمگایا اور اس کے سر سے اس کا خود اتر گیا یہ صورتحال فرانس کے لیے یقیناً تکلیف دا تھی زمین پر گرنے کے بعد اس کی نگاہ اپنے خود پر جم گئی تھی جو ایک طرف لڑکتا ہوا ذرا فاصلے پر چلا گیا تھا اتنی دیر تک محمد بن عوز بھی فضاؤں سے زمین پر نزول کرنے والے کسی شاہین کی طرح اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا فرانس فوراً اٹھ کر اپنے خود کی طرف جانا چاہتا تھا جب اس نے دیکھا کہ محمد بن عوز بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا ہے تب وہ لرس کانپ گیا تھا اپنی خود کی طرف جانا تو وہ بھول گیا تھا اور اپنی تلوار اور دھال پر اس نے کی رفت مضبوط کر لی محمد بن عوز نے اپنی تلوار کو اپنے سامنے لہراتا ہوا انتہائی غزبناک آواز میں فرانس سے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے مقابلے پر اترنے والے سورما دیکھ تیری موت کا ایک در میں نے مقابلے کے شروع میں گھوڑے پر بلٹے ہی بلٹے کھول دیا تھا کہ تیرے کندے پر چڑھا ہوا خود میں نے کٹ دیا اور وہاں تیری زیرہ کی کڑیاں بھی کٹ چکی ہیں میں چاہتا تو اپنی تلوار کی ضرب لگا کر تیرے پہلو کو کٹ سکتا تھا میں نے تیرے سر سے خود گیرا کر تیرے جسم کے خلے کا دوسرا دروازہ بھی کھول دیا ہی سن اب تیرا دائیں شانہ بھی رہ گیا ہی جس پر ابھی تک آہینی خود چڑھا ہوا ہی احتیاط سے میرا مقابلہ کرنا اب میں تیری ذات کے حسار کی اس تیسرے حسار میں بھی شگاف ڈال دوں گا اس کے بعد تیری موت کو تجھ پر مسلط کروں گا سنبھل کر رہنا یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عسرکا اس موقع پر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبصم نمدار ہوا پھر فرانس کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں تجھ پر اچانک حملہ آور نہیں ہوں گا نہ ہی دھوکہ دے کر تیری جان کے در پہ رہوں گا سریاں مقابلہ کرتے ہوئے تجھ پر یہ ثابت کروں گا کہ میری بوسیدہ تلوار تیری چمکتی بھاری پھل کی سر میری بوسیدہ تلوار کی کارٹ تیری بھاری پھل کی سقیل شدہ تلوار سے کہیں زیادہ ہول نہ کھئی تجھ پر یہ بھی ثابت کروں گا کہ میرا گھوڑا جسے تو نے مقابلے کے شروع میں لاغر کہا تھا وہ تیرے گھوڑے پر برک بن کر کیسے غالب رہتا ہی دیکھ تیرا خود تیرے پیچھے پڑا ہوا ہی آگے بڑھ کر اپنا خود اٹھا اپنے سر پر رکھ لے اور مطمئن رہ کہ جب تک تو خود اٹھا کر اپنے سر پر نہیں رکھتا میں تجھ پر حملہ نہیں کروں گا اس موقع پر فرانس نے حیرت انگیز انداز میں محمد بن عوز کی طرف دیکھا وہ ششو پنج میں مبتلا تھا کہ محمد بن عوز چند قدم پیچھے ہٹ کر کہنے لگا خوف زدہ نہ ہونا خود اٹھا کر اپنے سر پر رکھ اور میرے مقابلے پر آجا محمد بن عوز کے پیچھے ہٹنے پر فرانس ایک دم حرکت میں آیا لپکر اس نے خود اپنے سر پر رکھ لیا تھا اس کے بعد پھر سنبھل کر مقابلہ کرنے کے لیے محمد بن عوز سامنے آیا دونوں ایک دوسرے پر ضربے لگانے لگے تھی کچھ دیر تک ایک دوسرے سے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا اس کی اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد بن عوز نے اس پر زوردار انداز میں ڈھال مارنے کا چکمہ دیا فرانس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی نگاہیں ڈھال پر جم گئی اس لیے کہ اس نے اپنا سر ایک طرف ڈھلکاتے ہوئے اپنے آپ کو محمد بن عوز کی ڈھال سے بچانا چاہتا تھا اسی وقت محمد بن عوز کی شمشیر برک بن کر حرکت میں آئی اس کے دوسرے شانے پر گری تھی اور اس کی آہنی خود کے علاوہ اس کی زرہ کی کڑیوں کو کٹی ہوئی شانے پر ایک گہرا گھاؤ دیتی چلی گئی گھاؤ ایسا گہرا تھا کہ اس کے درد کی شدت سے فرانس دھورا ہو گیا تھا ایسا کر کے ایک طرح سے اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی محمد بن عوز کی تلوار فضا میں بلند ہو کر برخ کے کوندوں کی ترہا گری اور فرانس کی گردن کٹی چلی گئی جس وقت محمد بن عوز نے اپنی تلوار کا آخری وار کرتے ہوئے فرانس کی گردن کٹی تھی مسلمانوں کے لشکر میں زوردار آوازوں میں خداوند قدوس کی تکبیریں بلند ہوئی تھی لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اللہ و اکبر کی دل دہلانے والی آوازوں نے ہواوں فضاؤں کو ایک طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا فرانس کا خاتمہ کرنے کے بعد محمد بن عوز اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اپنی تلوار اس نے بلند کی اس کے بعد رومانوں کے لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا رومانوں کے شہنشاہ قسطنتین کا بیٹا جسٹینین اور اس کا سالہ ریالہ لیو آگاہ ہو جائیں کہ ان کے سورما فرانس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے میں میدان چھوڑ کر نہیں جا رہا انفرادی مقابلے کے لیے میں تین افراد کو دعوت دیتا ہوں ان تینوں میں سے جسے بھی موت سے بغلگیر ہونا چاہیے وہ میدان میں اترے پہلا خود جسٹینین دوسرا لیو اور تیسرا ٹریسلر جسے تم لوگوں نے ہمارا قاتمہ کرنے کے لیے بڑا امدہ اور آلہ پائے کا تائغزن سورما سمجھ کر چناہی محمد بن عوض کے ان الفاظ نے جسٹینین ہی نہیں رومانوں کے سالہ ریالہ لیو کو بھی ہلا کر رد دیا تھا دوسری طرف وحشی گول لشکر کا سالہ ریالہ لائیو اس موقع پر جسٹینین لیو پرسیوس اور لائیو ڈیویز اپنے لشکر کے سامنے ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ جسٹینین نے کچھ سوچا پھر وہ لیو پرسیوس اور لائیو ڈیویز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ مسلمانوں کے سالہ رکو کیسے پتا چل گیا کی ہم نے ٹریسلر کو انفرادی مقابلے کے لیے چناہی اور اس کا انتخاب کیا ہی جسٹینین جب خاموش ہوا تب لیو کہنے لگا اس میں پریشان اور فکر مند ہونے کی کونسی بات ہے ہو سکتا ہے مقابلے کے دوران مسلمانوں کے اس سالہر کی گفتگو فرانس سے ہوئی ہو اور فرانس نے یہ انکشاف کیا ہو کہ وہ اس کا خاتمہ کرنے کے بعد واپس جائے گا اور پھر اس کا ایک ساتھی مسلمانوں کے دوسرے سالہر کا خاتمہ کرنے کے لیے میدان میں اترے گا ہو سکتا ہے اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اس سالہر نے ٹریسلر کا نام لے کر پکارا ہی لیو کی اس گفتگو سے سب ہی مطمئن ہو گئی تھی ہن قبائل کا سالہر پرسیوس فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھا لیکن یہ مسلمانوں کا سالہر ہائیکون جس نے فرانس کو اس قدر آسانی کے ساتھ سب کے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا ہی فرانس اور ٹریسلر تو بڑے نایاب اور بڑے ناقابل شکست تیغزن شمار کیے جاتے تھی جبکہ میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کے اس سالہر نے فرانس کو اپنے سامنے دھورا کر کے رکھ دیا ہی اور اب وہ ٹریسلر کو بھی مقابلے کی دعوت دیتا ہی پرسیوس کے اس سوال پر لیو جسٹینین اور لائی ڈیویس تینوں فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی یہاں تک کہ ان کے کانوں میں محمد بنوز کی آواز پھر ٹکرائی وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا سوچوں میں نہ پڑو اگر تم میں سے کوئی تمہارا کم از کم ٹریسلر ہی کو بھیجو تاکہ وہ تم لوگوں کی جگہ موت کا مزا چکھی میں مسلمانوں کا سالہر محمد بن اوز ہوں اور جب تک تم ٹریسلر کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں نہیں اتار دے تب تک میں یہی کھڑا ہوں میدان جنگ میں چاروں طرف چپ داری تھی محمد بن اوز صداقت کے زندہ نشان کی طرح اپنی گھوڑے پر سوار دشمن کی لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بدن پر سجی ہوئی زیرہ میں اڑتے ہوئے سفید پرندوں کے پرون جیسی سفید ابا سچائی کے نشان کی طرح فضا میں لہرہ رہی تھی اس موقع پر جیسٹینین چند لمحوں تک بڑے غور سے محمد بن اوز کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے متاثر کن انداز میں اپنے پاس کھڑے رومن سالروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا مسلمانوں کا یہ سالر فرانس کو زیر کرنے کے بعد کیسے اداوتوں کی جلتی سمندری لہروں کے ہولناک تھپیڑوں اور چپ کے گہرے بھید میں شوخ اور شکفتگی لیے کھڑا ہمارے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہی یقیناً مسلمانوں نے اپنے اس سالر کو فرزند ملت اور سعادتوں کا زمزمہ ہی سمجھ کر میدان میں اتارا ہی جس نے لمحوں کے اندر فرانس کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور اب وہ گھوڑے پر سوار ہے جبکہ سورما فرانس کی لاش زمین پر پڑی ہے کاش ہمارے لشکر میں کوئی ایسا تائغزن کوئی ایسا سورما ہوتا جو مسلمانوں کے سالر کی مردانگی کے شبستانوں میں اس کی جورتمندی کے ایوانوں میں اس کی شجاعت کی انوانیوں میں محرومی کے درد ناکامی کی خراشیں اور شکست کی قہرمانیت بھر کر رکھ دے فرانس کے ساتھ میں نے اس کے مقابلے کو بڑے غور سے دیکھا ہی یقینا ایسے ہی نوجوان اپنی قوم کے لیے ستاروں پر کمند پھینکنے کی اور صورتگری کے ہنر کی کہانیاں رقم کرتے ہیں